جو بیٹنگ کیا انڈیا نے فیفٹی ٹو آورز بیٹنگ کیا ہے تو فیفٹی ٹو آورز میں انہوں نے ایک ٹیسٹ میچ کو فیصلہ کن بنایا ہے انڈیا کو کیا ضرورت ہے دو ہزار بھارہ سے ان بیٹن ہے سترہ سنیز میں ان بیٹن ہے ان کو آئی پیل کا بہت زیادہ ایڈانٹی جائے فرسٹ آئیم ایسا ہوا کہ بھارت نے کوئی ٹیسٹ میچ جیتا ہے ویڈاوٹ پلائنگ آ سنگل میڈن آور پہلے ایننگ میں بھی اور دوسری ایننگ میں بھی پاکستان میں یہی فاس بولرز تھے سپنرز تھے بنگلہ دیش کے جو ہم سے کھیل ہی نہیں گئے تو آپ کنسسٹنٹ پرفارمنس دیکھیں آپ انڈیا کی کتنی زبردست مجھے نظر آ رہی ہے ٹیسٹ میچ تھا ٹی ٹین تھا ٹی ٹین بنا لیا ہوا تھا انڈیا ٹیوم نے انڈیا ہی وہ ملک ہے جو ہر جگہ پہ جا کے تاریخ بنا رہا ہے چاہے وہ پاکستان سے میچ ہو اٹھالیس گئن دے اٹھالیس رن آٹھ بکٹے باقی ہو انڈیا جیت جاتا ہے کبھی دیکھی ہے کہ دنیا نے کوئی ایسی فاسٹ ٹیسٹ کرگر اتنے کم ٹائم پہ وہ جیتی ہے ٹی مجھے نہیں یاد تو کیا کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کیا خوبصورت میچ انڈیا نے پروف کر دیا کہ ٹیسٹ کو کس طرح سے انٹرسٹنگ بنایا جا سکتا ہے اگرچہ ٹیسٹ آلیڈی بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کم از کم یہ جو ایک گیم کا جو ایک فیکٹر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے لیکن انڈیا نے اس کو پروف کر دیا پانچ دن کے اندر جس طرح سے کلکولیٹ کیا گیا دو دن بارش کے نظر ہوئے لیکن اس کے بعد جس طرح سے کلکولیشن کرتے ہوئے تقریبا تقریبا آپ سمجھ لیں کہ دو سے دھائی دن کے اندر جو بے ٹیسٹ اوٹھ going uhف لمیٹوں کی ہے میں شنہوں نے اک میائچ کو فیصلہ کل بنایا ہے ٹیسٹ کیوں میں سے ایک ٹیسٹ میک کو فیصلہ کل بنایا ہے اب انڈیا انڈیایں ٹی ٹیم ہے نوں پیپر نہیں آن گراؤنڈ بھی دیکھیں تو بہت دگڑی ہے آپ جس جگہ دیکھیں ان کا واپ بہت بہت اپ دیکھیں آپ جو انہوں نے'! بہ誠 پتم کر لیا مرا، تو باک بی نوس بھی دکھائی نہیں دی bananas فم rewrite ڈی viii بلسٹ نےmor انگلہ دیش سے کھیلنا تھا انہوں نے پتا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کو ہیزی لی ہرا لیں گے لیکن انڈیا ہے انڈیا بھی انڈیا سی تین ٹیموں کے فرس کلاس چار روزہ میچے ہو رہے تھے ان کو کیا ضرورت ہے انڈیا کو کیا ضرورت ہے دو ہزار بارہ سے انبیٹن ہے سترہ سیز میں انبیٹن ہے بھارتیل ٹیم ہمیشہ سے ہی اپنے نئے بیٹرز اور نیا ٹیلٹ پروڈیوس کرتی ہے ان کو ایپیل کا بہت زیادہ ایمانٹیج ہے آپ دیکھیں ان کی جو ڈومیسٹک ہے وہ ایک چینل کے تھوہ آتی ہے ہمارے پاس جیسے ڈومیسٹک میں لڑکوں کو نظر انداز کیے جاتا ہے وہاں پر ایسے نہیں ہے وہاں پر رانجی تراکی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد ایک ایپیل کے لیے پاس اوٹ پر ایک بہت بڑا پلیٹ فارم اور اسی طرح ہوتا ہے جی ایسے کوئی آئی سی سی کا بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے کانپو ٹیس میں ٹوٹل ایک سو تہتیر اوور ہوئے جس میں سے ایک سو اکیس اوور بنگا دش نے کھیلے اور محس فیفٹی ٹو اوور دونوں ایننگز میں ملا کر بھارت نے کھیلے اور بھارت یہ میچ چیت گیا فرس ٹائم ایسا ہوا کہ بھارت نے کوئی ٹیس میچ جیتا ہے ویڈاوٹ پلینگ آ سنگل میڈن اوور پہلی ایننگ میں بھی اور دوسری ایننگ میں بھی یہ بہت بڑی ب بات ہے کہ آپ ٹیس میچ جیت رہے ہیں ایک بھی میڈن اوور نہیں کھیلے یہ وہی ٹیم ہے جو پاکستان میں دو سیفر سے ٹیس میچ پاکستان کو ہرا کر گئی تھی سیریز انڈیا میں یہی ٹیم دو ٹیس میچوں کی سیریز یک طرفہ مقابلے کے بعد ہاری ہے پاکستان میں یہی فاس بولرز تھے سپنرز تھے بنگلہ دیش کے جو ہم سے کھیل ہی نہیں گئے ہم دو سیس دو سیشن نہیں کھیل پایا ان کے خلاف آؤٹ ہو گئے انڈیا ٹیم کا میرا یہ ایڈوانٹی ضر بات ہے کہ وہ ان کے پاس بینچ کی کمی نہیں ہے ان کے پاس بینچ پلیئر جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑی تداز میں ہوتے ہیں ایک اگر روحی شرما جاتا ہے تو دوسرا روحی شرما آ جاتا ہے ان کو ریپلیز کر لیتا ہے ایک ویراد کو لی اگر ریٹائرمنٹ لیتا ہے اور دوسرا ویراد کو لی ان کے پاس تین سے چار جو ہیں وہ پلیئرز ایسے ہوں گے جو اس کٹیگری کے ہوں گے ہاں البتہ وہ ویراج کولی کو کمپیر تو نہیں کیا جا سکتا ہے کسی پیئر کے ساتھ لیکن آپ دیکھیں کیونکہ بس ٹیلنٹ کتنا ہے ہاں ان کے جو اوپنرز ہیں شکمن کیل ہے پھر اس کے ساتھ جو ان کی نیچے بیٹنگ لائن اپ ہے انڈیا کے خلاف وہی بیٹنگ جو کہ یہاں پر اتنے ساڑھے چارسو کیا گیا ہے لگ بگ چیس اور رنس کر دیا تھے وہ وہاں پر دو سیشن ان کو انہوں نے کھیل لیں دیا تو یہ جو فرق ہے بیٹنگ میں اور بولنگ میں جو پاکستان ان کو مواقع دیئے اور انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے وہاں پر ان کو وہ مواقع نہیں ملے انہوں نے ڈومینٹ کیا ہے کھیل آؤٹ کلاس کیا ہے بنگلہ دیش کو اور جو فرق ہوتا ہے بہتر ٹیموں کا نسبتاً کمزور ٹیموں کے ساتھ میچز کھیلتا ہوئے اس فرق کو انہوں نے برقرار رکھا ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ دو ڈبلو ٹی سی کے فائنل کھیل چکے ہیں تیسری کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں یہ شخص بھی جیس وال کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے جس انداز میں جس ٹرائک ریٹ کے ساتھ ٹیسٹ میں پرفارمنس دی ہے وہ بھی بہت قابل تعریف جیس وال روہچ شرما ٹھیک ہے جی اس کے بعد شبن گل ہیں ویرات آ جاتے ہیں ریشہ پانٹ کیل راہل جڈیجا ایشمن سات نمبر تک جو ان کے بیٹرز ہیں آٹھ نمبر تک ٹھیک ہے جی وہ سارے کے سارے سینچری میکر آپ کو نظر آتی ہیں ویرات کولی کا سٹرائک ریٹ آپ دیکھ لیں کیل راہل کا سٹرائک ریٹ دیکھ لیں شبن گل کا سٹرائک ریٹ سب کے سب سو سے زیادہ کے کھیلے ہیں تو آپ کنسسٹنٹ پرفارمنس دیکھیں آپ انڈیا کی کتنی زبردست مجھے نظر آ رہی ہے یہ جو بی سی سی آئی کی جو کنسسٹنٹ ایک پلاننگ تھی اس کی وجہ سے یہ جیتے کنسسٹنٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے اگر کوئی بھی ہیڈ کوچ بن گیا اس کو پورا ٹائم دیا میں نے نہیں کبھی دیکھا یا سنا کہ اگر کوئی انڈین ٹیم کا سلیکٹر ہے کوئی بھی چیئرمن آتا ہے پہلی دوبارہ چیئرمن مطلب یعنی ایسا آتا ہی نہیں جو میریڈ پہ نہ ہو سارے وہ نیچے سے سسٹم سے اٹھ کے آتے ہیں ٹھیک ہے ان کے چیئرمن ایسا نہیں ہوتا کہ جو گورمنٹ انڈیا کی آتی ہے وہ وزیر آزم اٹھا کے چیئرمن بنا دیتا ہے ایسا نہیں ہوتا یہ بھی یہ جو میں انڈیا کی دوزار بارہ کے بعد جیت بتا رہا ہوں یہ بھی اس کا ایک سسٹم کا حصہ ہے کہ چیئرمن جو وہ میریڈ پہ ہونا چاہیے جو بھی بی سی سی آئی کا چیئرمن آیا اس نے کبھی بھی کپتان کو نہیں چھیڑا کبھی بھی اس نے سلیکٹرس کو نہیں چھیڑا کبھی بھی اس نے ہیڈ کوچ کسی کو نہیں چھیڑا دوسرا ٹیسٹ میچ بھی انڈیا نے جیت لیا کانپور میں ٹیسٹ میچ تھا ٹی ٹین تھا ٹی ٹین بنا لیا تھا انڈیا ٹیم نے کیونکہ جیتنا بڑا ضروری تھا پوائنٹ حاصل کرنا بڑا ضروری تھے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے اور مرے کے حال سے اب کوئی ٹیم بھی نہیں روک سکتی فائنل کھیلنے سے انڈیا ٹیم کو کتنی بڑی اچھیمنٹ ہے تیسری مرتبہ فائنل کھیل رہے ہیں کوئی یہ عام چیز نہیں ہے فائنل کھیلنا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا اپروچ دیکھیں پانچویں دن ٹیسٹ میچ میں فیصلہ آ گیا جس میں سے ڈھائی پونے تین دن میچ ہی نہیں ورٹی سے پہلے میچ ختم ہو گیا انڈیا ٹیم نے صرف بیٹنگ فیفٹی مان فیفٹی ٹو آورس کی ہے تو ٹیسٹ میچ جیت گئے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے کبھی دیکھی ہے کہ دنیا نے کوئی ایسی فاسٹ ٹیسٹ کرکٹ اتنے کم ٹائم پہ کوئی جیتی ہے ٹیم مجھے نہیں یاد جب سے میں کل رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کرکٹ میں نے کہا انٹرنیشنل میں کیا میں نے کبھی ڈمیسٹیک میں نہیں دیکھی ایسی اپروچ مجھے تو شرم اپنی کرکٹ پہ آ رہی ہے کہ ان سے وائٹ واش ہوئی ہے پاکستان کی ٹیم شرم ہالی بات ہے ہمارے لیے ہماری کرکٹ کے لیے کہ ہم لوگ کتنا بورا کھیلے ہوں گے کیا سوچ کے کھیلے ہوں گے جو ہم لوگ ان سے وائٹ واش ہوئے ہیں یہ وہی ٹیم ہے جو پاکستان کو اراغر گئی تھی اور انڈیا کے در ان کی حالت دیکھیں تو کرکٹ کا لیبل چیک کر لیں انڈیا ہی وہ ملک ہے جو ہر جگہ پہ جا کے تاریخ بنا رہا ہے چاہے وہ پاکستان سے میچ ہو اٹھالیس گئے دے اٹھالیس رن آٹھ وکٹے باقیوں انڈیا جیت جاتا ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو فائنل کھیلا گیا تھا ورلڈ ٹی ٹوئنڈی کا چھبیس گئنے چاہیے تھے چھبیس رن ساؤت افریقہ کو چاہیے تھے وہاں سے میچ چینج ہو گیا اور یہ میچ جو انڈیا جیتا ہے دیکھیں انڈیا کی اپنے ملک کے اندر جو پرفارمنس رہی ہے وہ ہمیشہ سے بہت میاری رہی ہے سترہ سیریز جیت کے آ رہے ہیں وہ دو آزار تیرہ سے اب تک کوئی سیریز نہیں آ رہے لیکن یہ ٹیسٹ میچ سپیسیفک اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ٹیمیں ایک سو تیہتر آور تو بیٹنگ کرتی ہیں عام طور پر اگر دیکھیں کسی ٹیسٹ میچ میں کوئی ٹیم بیٹنگ کرتی ہے تو وہ ایک سو ستر ایک سو اسی رن آور کھیلتی ہے تو پانسو رنگ کرتی ہے کچھ ایسی بیٹنگ کرتی ہے یہاں ایک سو تیہتر اشاریہ دو آور میں میچ ہی ختم ہو گیا اور اس میں انڈیا کی بیٹنگ کو بہت کریڈٹ جائے گا خاص طور پر جو انہوں نے پہلی ایننگ میں اپنی باری لیے انہوں نے فاسٹس پچاس کر دیا ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا فاسٹس ہنڈرڈ کر دی فاسٹس ٹو ہنڈرڈ کر دی فاسٹس دو سو پچاس کر دی یہ ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جو انڈیا کو میچ میں لے کر آیا تھا اور وہ جو باون مرن کی لیٹ تھی وہ بہت کروشل ثابت ہوئی تو فرنڈز کیا کہنا آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا ازہار کومنسٹیشن میں کیجے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پاکستانی میڈیا کی ایسے ہی مریزر ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل ایکن کو پریس کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترام